بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے خریت سے ہوں گے ناظرین کاروبار وہ ہوتا ہے جو سیزن وائز کیا جائے اگر آپ کاروبار سیزن وائز کریں گے تو وہ کبھی بھی فلوپ نہیں ہوگا اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا تو ساتھ میں یہ کریں ان کاروبار سے زیادہ آپ ان کاروبار سے کما سکتے ہیں دو ایسے بزنس جن سے آپ اچھی آمدن اچھا پیسہ کما سکتے ہیں ان کاروبار کو خواتین گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں اور اچھی پروفٹ کما سکتی ہیں ناظرین نمبر ون پہ جو مشین ہے وہ آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ مشین پاکستان میں بھی اویل ہے اور گھر بیٹھے آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے خریدنا چاہتے ہیں تو جو بڑے بڑے کچن سٹور ہیں جہاں سے کچن کی اسیسریز ملتی ہے لہور دروگے والا آپ چلے جائیں تو وہیں سے بھی آپ کو یہ مشین مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن خریدنا چاہتے ہیں علی بابا ایمازون دراز سے آپ خرید سکتے ہیں ناظرین یہ مشین کرتی کیا ہے ناظرین یہ مشین جو ہے یہ فروٹ کی آئس کریم تیار کرتی ہے آپ کی ملک شیک شاپ ہے اس کے علاوہ چس کا پوائنٹ ہے اس کے علاوہ آئس گولے کا آپ کام کرتے ہیں سٹول اگرہ لگاتے ہیں تو ساتھ میں آپ یہ بھی کام کریں کرنا کیسے ہے بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ ہر فروٹ کی اس مشین کی مدد سے آئس کریم تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فروٹ کو فریز کرنا ہے فروٹ تو آپ نے فریزر میں رکھا ہوا ہے وہی آپ نے اٹھانا ہے اس مشین میں ڈالنا ہے بٹن کو آن کر دینا ہے یہ مشین اس کی آئس کریم تیار کر دے گی آپ چاہیں تو کپ بنا کے سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آئس گولے کا کام کرتے ہیں تو گولے کے ساتھ بھی رکھ کے دے سکتے ہیں آپ گولا مہنگا سیل کر سکتے ہیں سوões ڈیرڈ سوان میں سیل کر سکتے ہیں آپ سٹوبری کی تیار کر سکتے ہیں مہنگو کی تیار کر سکتے ہیں بنانا کی تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی فروٹس ہیں آپ آئس کریم تیار کر سکتے ہیں اچھی آمدن اچھا منافع کما سکتے ہیں ناظرین چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں ناظرین یہ بڑے سیٹی میں ہو رہا ہے چھوٹے سیٹی میں بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ اپنے سیٹی میں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کسٹمر کی لائن لگ جائے گی دیکھا دیکھی لوگ اس کو خرید دیں گے ناظرین نمبر دو پہ جو بزنس ہے وہ بلکل چھوٹا سا ہے آہ کے پاس چار سے پانچ ہزار روپے ہے تو آپ اس کو آسانی سے سٹارٹ کر کے ڈیلی آٹھ سو ہزار روپے کما سکتے ہیں اس کاروبار کو خواتین گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں اور اس کی اتنی انکم آئے گی کہ اپنا کچن چلا سکتی ہیں ناظرین یہ کاروبار ہے پول کے کا جس کو آئیس گولا بھی کہتے ہیں ناظرین اس کو تیار کرنے کے لیے کسی بھی مشینری کی ضرورت نہیں ہے چند چیزوں کی ضرورت ہوگی جو آپ ڈال کے اس کو تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو فوڈ کلر کی ضرورت ہوگی اس کے بعد آپ کو چینی کی ضرورت ہوگی اس کے بعد آپ کو فلیور کی ضرورت ہوگی جو فوڈ کیمیکل بغیرہ سیل کرتے ہیں وہیں سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی خریدنے کے بعد آپ نے اس کو تیار کرنا ہے میں آپ کو دس لیٹر کی ریسپی بتا دیتا ہوں باقی آپ جتنا دل چاہے تیار کر سکتے ہیں آپ نے دس لیٹر پانی لینا ہے اس میں آپ نے تین کیجی چینی ڈالنی ہے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پکا لینا ہے چینی کو مکس کر لینا ہے جب چینی مکس ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے اس میں آپ نے چند ڈروپ تین سے چار ڈروپ آپ نے فلیور کر ڈالنے ہیں جو آپ فلیور تیار کر رہے ہیں سٹوبری کر رہے ہیں مینگو کر رہے ہیں اورنج کر رہے ہیں وہی آپ نے کلر ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی شاپریوں بنانی ہے چھوٹے چھوٹے پہنچ بنانے ہیں پانچ والے اور دس والے ہیں جو شاپنگ بیک بغیرہ سیل کرتے ہیں وہی سے آپ کو مل جائیں گے آپ نے ان کی فیلنگ کرنی ہے چھوٹے پوچ کی فیلنگ کرنے کے بعد اوپر آپ نے دھاگا لپیٹ دینا ہے لپیٹنے کے بعد ان کو فریزر میں آپ نے رکھ دینا ہے تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے کے بعد وہ فریز ہو جائیں گے بالکل ہارڈ ہو جائیں گے تو وہ آپ نے سیل کرنے ہیں اگر آخواتین گھر میں اس کام کو کر دی ہیں تو بچے گھر سے آکے خریدیں گے دن میں چار سو پانچ سو گولہ جو ہے وہ آسانی سے سیل ہوتا ہے بہت ساری خواتین ہیں جو آلریڈی یہ کام کرتی ہیں گرمیوں کا سیزن لگاتی ہیں اور اچھا منافع کم آتی ہیں نظرین یہ بہت ہی زبردست بزنس ہے اس کے لیے کوئی زیادہ انویسٹ کی ضرورت نہیں ہے نظرین یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے